محبت کی شراب 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 میرے لئے حرام ہے محبت میں حلال کیا حرام کیا ساب جائز ہے تو تم بڑی چالاکی سے اس کی آنکھوں پر سے نقاب اتار دینا کیونکہ اس کی آنکھوں میں کالت جزیرے کے راستے کا نقشہ ہے کسی بھی طرح اس کی آنکھوں میں تمہیں وہ نقشہ دیکھنا ہوگا کسی بھی طرح اس کی آنکھوں میں تمہیں وہ نقشہ دیکھنا ہوگا کیا سوچ رہے ہو جانی تمنا ہاں ہاں اب کیسا سوچنا پی بھی لو ہاں ہاں میں اس میں کو پی بھی لو مگر ایک بات ہے ساکی اس سے ہوش جاتے ہیں پریشانی نہیں جاتی ہاں کیا پریشانی ہے تمہیں جانے دل جانے من تمہاری آنکھیں میری آنکھیں ہاں تمہاری آنکھیں بڑا بدقسمت ہے وہ جو تمہاری مست مست آنکھوں کی مستی چھوڑ کر شراب پیئے تو بہت دلبر بہت معصوم قاتل ہے میرے محبوب نہیں نہیں یہ میرے محبوب نہیں اسے نہ اتارنا میرے حسین دل پر نہیں اے حسین دوشیزا یہ نکاب بھی بیچ میں سے ہٹا دو تاکہ میں تمہاری مس نشیلی آنکھوں میں ڈوب کر اپنے مقصد کے ساحل پر پہنچ جاؤں موسیقا موسیقی 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 دیکھ آدمزاد دکھائی دے رہا ہے یہ وہی آدمزاد سندھ باد ہوگا جسے مارنے کے لیے ملکہ تاغوتی نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے چلو اسے اوپر آسمان میں اچھال کر پھیک دیتے ہیں اور اس کی لاش کے ٹکڑے ملکہ تاغوتی کو دے دیں گے موسیقی 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 ہم ایسے ہی تیرے جسم کے ٹکڑے لے جا کر ملکہ تاغوتی کو دے دیں گے یہ ہماری ملکہ تاغوتی کا حکم ہے موسیقی 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 یہ میرے لیے میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے سندباد کی لاش آسمان سے نیچے کیوں نہیں گری میرے طاقتور بازووں نے سندباد کو اتنا زور سے اچھالا کہ بادلوں کو چیڑتا ہوا دوسرے آسمان میں پاستے پاستے ہی مر گیا اور اس کی لاش مریا ٹک گئی اور اب سورج گرہن کے دن ہی بچوں کی قربانی کے وقت بولاش آسمان سے زمین بار گرے گی خونی ملی کا تاغوتی خوشی منہ تیرا دشمن ختم ہو گیا شکر ہے احسان ہے تیرا اے دکھ تری شیطان احسان ہے تیرا اے میری مددگار پری میں تیرا احسان من دھوں کہ تُو نے میری جان بچائی جان تو اللہ نے بچائی ہے کیونکہ ان معصوم بچوں کو سالم عورت کی خونی ہاتھوں سے بچانے کیلئے ہی اللہ نے تجھے یہاں بھیجا ہے مگر اے نیک دل پری تُو قید کیسے ہو گئی ایک رات میں اور میری پیاری گھوڑی برک رفتار سمندر کے اوپر سیر کر رہی تھی کی ملی کا تاغوتی اور اس کی چڑے سہیلی نے مجھے دھوکی سے پکڑ کر اس آئینے میں قید کر دیا اس کا مطلب ہے تُو اپنے اس قید خانے کے ساتھ ہی اُڑ سکتی ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہاں اور نہ ہی میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں اور کالے جزیری میں بھی میں ہر جگہ نہیں جا سکتی میں اپنی تلوار سلیمانی سے تیرے اس قید خانے کو توڑ دیتا ہوں ایسا نہ کرنا ورنہ میری پیاری کھوڑی برکرفتار مر جائے گی اس کی جان بھی اس آئینے میں ہے اگر ملی کا تاغوتی مر جاتی ہے تو پھر میں اور میری پیاری کھوڑی برکرفتار خود بخود آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعلیٰ وہ دن ضرور آئے گا مجھے مجھے سورج گرہنڈ سے پہلے ان بچوں کو بچانا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے صرف چار دن کا وقت ہے میرے پاس سادان بھائی جان اب سندباد ہمیں چھڑانا نہیں آئے گا اللہ پر بھروسہ رکھو سائرہ مت رو اب ہمیں کون بچائے گا اللہ بچائے گا میرا دل کہتا ہے سندباد کو اللہ نے ضرور بچایا ہوگا اللہ سے دعا کرو سندباد ہم تک ضرور پہنچ جائے سندباد جہاں بھی ہو اللہ اس کی حفاظت کرے آمین 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 تُو قید کیسے ہو گئی ایک رات میں اور میری پیاری خوڑی برک رفتار سمندر کے اوپر سیر کر رہی تھی کی ملکہ تاغوتی اور اس کی چڑیل سہلی نے مجھے دھوکی سے پکڑ کر اس آئینی میں قید کر دیا اس کا مطلب ہے تو اپنے اس قید خانے کے ساتھ ہی اڑ سکتی ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہاں اور نہ ہی میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں اور کالے جزیرے میں بھی میں ہر جگہ نہیں جا سکتی میں اپنی تلوار سلیمانی سے تیرے اس قید خانے کو توڑ دیتا ہوں نہ نہ ایسا نہ کننا نہ ورنہ میری پیاری خوڑی برک رفتار مر جائے گی اس کی جان بھی اس آئینے میں ہے اگر ملکہ تاغوتی مر جاتی ہے تو پھر میں اور میری پیاری خوڑی برک رفتار خود بخود آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا مجھے مجھے سورج گرنٹ سے پہلے ان بچوں کو بچانا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے صرف چار دن کا وقت ہے میرے پاس ہاں اور ان چار دنوں میں تمہیں تین مشکل منزلیں تیہ کرنی ہے آگ کا دریہ مات کا کنوان اور ہلتے ٹکراتے پہاڑ یہ یہ آگ کا دریہ میں کیسے پار کر سکتا ہوں یہ آگ کا دریہ ملکہ تاغوتی کی چڑیل سہیلی کے قبضے میں ہے میری پیاری گھوڑی برک رفتار بھی وہیں قید ہے تم میری پیاری گھوڑی برک رفتار کو آزاد کرا کر اس آگ کی دریہ کو پار کر سکتے ہو تو پھر چلو مجھے فوراں برک رفتار کے پاس لے چلو ہاں چلو مجھے فوراں موسیقی 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 چلو برک رفتار برک رفتار اپنی رفتار تیز کر مجھے آگ کا دریہ پار کر کے ان بچوں کے پاس پہنچنا ہے نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا تمہارے رونے کی آوازیں مجھے پسند لیئے مجھے پسند ہے جازال ان سب بچوں کو بیبسی سے رونے دو بچوں کی چیخیں آہیں رونے کی آوازیں سن کر میری روح جھوم اٹھتی ہے میری شیطانی طاقت میری شیطانی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جازال انہیں انہیں موت سے دراؤ انہیں مارو خوب مارو انہیں جازال جازال یہ مجھ سے رحم کی بھیگ کیوں نہیں مانگتے اپنی ماں کو کیوں پکارتے ہیں یہ یہ پکار تو نہیں سمجھے گی ملکہ تاغوتی تو عورت ضرور ہے مگر تیرے سینے میں عورت کا دل نہیں ماں کی ممتہ ماں کا پیار نہیں تو صرف ظالم ہے ظالم دل کے دکھنے سے تو آسما بھی ہل جائے ہے اللہ کے بندوں کے یہاں ماں کا درجہ بہت ہو جائے ماں کی پیارنٹلی جنت ہے جنت میں اس جنت کو جہنم بنا دوں گی پری ماجبین شاہدی سن میں ماں کے کلیجے کو ایسا تڑپاؤں گی ایسا رولاؤں گی کہ ماں خود اپنے ہی آنسوں میں ڈوپ کر مر جائے گی اممہ اممہ جاؤ اممہ 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 بجا باداوال سا دان سا دان میرے بچا سا دان سا دان سا دان گا جا لگیا گا جا لگیا بھی چھت کر میرے بچا سا دان میرے بچا سانا موسیقی تُو سن رہا ہے نا میری اللہ میں چھولی پھیلائے تُس سے کچھ ماغ رہی ہوں مجھے دنیا کی دولت یہ آرام نہیں چاہیے مکر مجھے میرے دل کا ٹکڑا میری آنکھوں کا تارا میری زندگی مجھے دے دے میری زندگی اور موت کے مالک ڈال دے اس میں موت یا میرا بچہ مجھے مجھے میرے بچے سے ملا دے مجھے میرے بچے سے ملا دے مجھے میرے بچے سے ملا دے موسیقی 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 پہنچ جائے گی ملکہ تاغتی اے پری مہجبین شاہدی جب تک تیرے اللہ کی روشنی زمین تک پہنچے گی دوختر شیطان کامیاب ہو چکی ہوگی سورج گرہن کو اب صرف تین دن رہ گئے ہیں کسی طرح کسی طرح یہ تین دن بھی کٹ جائیں گے اور پھر اور پھر ان سب بچوں کے سر کٹ دیے جائیں گے ہاں آپ صرف تین دن رہ گئے ہیں یا اللہ میری مدد کر موسیقی 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 لو تمہاری منزل آگئی موسیقی شکریہ میرے دوست پرواز تیرا بہت بہت شکریہ موسیقی برکرفتار میں جاتا ہوں موسیقی 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 اور دوسرے پچھوں کو بچا لے اے میرے پاک پروردگار رحم کر رحم کر کل کا دن آخری دن ہے کل کا دن آخری دن ہے رحم کر موسیقی 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 پار کر لیا ہاں ملکہ تاغو تھی سندباد نے موت کا قواب پار کر لیا ہے نہیں اور اب وہ ہلتے ہوئے پاروں سے گزرتا ہوا تیری طرف آرہا ہے نہیں نہیں اے اے میری سرپرست اے کالی قوتوں کی مالک عظیم سامری میری مدد کر میری مدد کر بول ملکہ تاغو تھی کیا مدد چاہیے یہ چوتھا سر جو کہ آخری سر ہے یہ آخری سر نہیں گرنا چاہیے سامری ورنہ ورنہ وہ میرے سر پر پہنچ جائے گا سندباد سندباد ہلتے ہوئے ٹکراتے ہوئے پہاڑ اس سے گزر کر یہاں تک پہنچنے والا ہے تو تو اس اللہ کے بندے کو اپنے جادوی ہتھیار سے مار ڈال مار ڈال اسے مار ڈالوں گا تو فکر نہ کر مل کا تاغو تھی میں اپنے جادوی ہتھیاروں سے سندباد کو مار ڈالوں گا مر جائے گا وہ تو بالکل فکر نہ کر سورج گرہن ہونے والا ہے بچوں کی قربانی کی تیاری کر کار ڈال بچوں کو سندباد کو مارنے ابھی جاتا ہوں ہے ہے موسیقی 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 یہ غرور ہے تیرا غرور نہیں دھروسہ ہے یقین ہے میرا میرے پاس خناس عبلیر شیطان کا نام ہے میرے پاس اللہ ہے اس کا پاک کلام ہے شیطانی تلوار ہے میرے پاس میرے پاس تلوار سلمانی ہے تلوار ہے اور میرے پاس جادوی تیر ہے تلوار ہے مالا ہے خنجر ہے ڈھال ہے جادوی لشکر اور فولادی فوج ہے میرے پاس اس میں آزم ہے نیکی کا لشکر ہے دعاوں کی فوج ہے غریبوں لاچاروں کی دعایں ہیں میرے ساتھ ایک دکھیا ماں کی دعا ہے وہ دعایں تو تیرے ساتھ دکھائی نہیں دیتی یہی تو بات ہے دعایں دکھائی نہیں دیتی لیکن اثر رکھتی ہے دشمن پر وار کرتی ہے اور نیک انسان کو بچاتی ہے تو لے روک میرے وار کو بچا اپنے آپ کو بچا اپنے آپ کو بچا ہے بچا اپنے آپ کو موسیقی نہیں نہیں یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے آخر اس اللہ کے بندے سندباد نے ہمارے عظیم سامری پر فتح کیسے پائی کیسے ماں ڈالا انہیں ہاں کیسے ماں ڈالا انہیں بولو کیسے ماں ڈالا انہیں بولو بولو کیسے ماں ڈالا انہیں ہج آخری دن ہے بچوں کے زندگی اور موت کا سورج سر پہ ہے منزل قریب ہی ہے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آتا موسیقی 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 موسیقی